اوہ بھینچو سالی برف دیکھو بھائی صاحب آج کتنی ہے منالی میں اوہ بھائی صاحب گاڑیاں دیکھیں کس طریقے سے پاس میں رک 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 کر جا رہی ہے بھائی صاحب روڑ پوری طریقے سے بلوک ہو چکی ہے اوہ بھائی صاحب یہ دیکھئے بھائی صاحب اگر آج آپ منالی میں آ رہے ہیں تو آپ کو آج اسی طریقے کی سنو فال ملنے والی ہے یہاں پر اوہ بھائی صاحب بھینچو سالا برف کے گرامبار لگے پڑے ہیں یہ تو نہیں نہیں بھائی صاحب رتانگ میں نہیں ہیں ہم ابھی ہم ابھی منالی سے اڈل ٹرنل سے آپ رائٹ سینڈ رتانگ والی طرف سے جائیں گے تو آپ کو اڈل ٹرنل سے صرف چھے کلومیٹر کے دوری سے ہی اوہ بھائی صاحب اس کو چھوڑیے پہلے برف دیکھئے بھینٹ چو سالی اوہ بھائی صاحب ادھر دیکھئے بھائی چھے چھے سات سات فیٹ آٹھ ہاتھ فیٹ تک کی برف لگی پڑی ہے یہاں پر اتنی اچھائی پر لگی ہوئی ہے کاؤسکر کی طرف ابھی ہم جا رہے ہیں تو بھائی یہ راستے کے ویو تھے اور یہ ہے کاؤسکر کا مین پوائنٹ اٹل ٹرنل سے رائٹ سیڈ سکس کلومیٹر کی دوری پر ہی ہے تقریباً دس پندرہ منٹ کا بھی ڈسٹینس ہے اگر آپ اپنی کار سے جاتے ہیں تو بھائی یہاں پر تو ملہ لگا پڑا ہے اوہ بھائی صاحب نظار آیا پڑا ہے یہاں پر اس طریقے کی شیرنگ وین اور ٹیکسیاں یہاں پر چلتی ہیں اگر آپ نے یہاں تک آنا ہے ویسے میرے سجیشن سے تو آپ اگر سنگل یا ڈبل پرسن ہے تو آپ ان جھنجٹ میں نہ پڑیں تو اپنی شیرنگ بائک لے کر یہاں پر آ جائیں چار پانچ سو رپیہ رینٹ لگے گا اور یہ دیکھے اس طریقے کی فوڈ وین سے یہاں پر لگی ہوئی ہیں شاپ اپ گیرا تو یہاں پر بھائی اتنی ہائٹ پر کوئی بھی نہیں ملنے والی اور سانس بھی بھائی جہاں پر تو فول رہی ہے کیونکہ کافی ہائٹ پر آ چکے ہیں آکسیجن کی کمی رہتی ہے بھائی اتنی ہائٹ پر تو او بھائی صاحب ہی در دیکھئے بھینچو یہ رہا جھرنا بلکل پاس میں آ چکے ہیں جھرنے کے یہ دیکھے کتنا وشال جھرنا ہے یہاں سے برف کے بیچ سے نکل کر جا رہا ہے تو بھائی اس پوائنٹ پر اگر کوئی جائے گا تھوڑا سا ڈینجرس پوائنٹ ہے یہاں کا پاکی تو یہاں پر سارا کچھ خوبصورت ہے لیکن بچے کئی بار اس طرف کئی بار خود کو بھی نہیں پتا چلتا ہم چلے جاتے ہیں تو بھائی مشکل میں بھی پڑ سکتے ہیں چلیے کوئی باتنی بھوان سیفٹی رکھے آپ سب کی چلتے ہیں ابھی آگے دیکھئے لوگ یہاں سے ابھی باپس جا رہے ہیں شام کا سمیں ہو چکا ہے یہ دیکھئے گاڑیاں کس طریقے سے نکل رہی ہیں کیونکہ تھوڑا بہت موسم بھی اوپر خراب ہو رہا ہے جیسے کی سامنے آپ نے دیکھا موسم بھی تھوڑا بہت خراب ہو چکا ہے کبھی بھی سنو زیادہ پڑ سکتی ہے تو راستے بند ہو سکتے ہیں لیکن بھائی یہاں پر تو آ کر مزہ آ گیا بہت ہی خوبصورت محول یہاں کا بنا ہوا ہے فوڈ وینس ہیں فوڈ جہاں سے آپ لے سکتے ہیں میگی موگی ہو سالا چائے کافی ایسا کچھ کولڈرنگ سے بھی بھائی نے رکھے ہوئے ہیں کولڈرنگ سے بھی لے سکتے ہیں جن کو گرمی لگ رہی ہو یہاں پر بھائی کولڈرنگ سے بھی لے سکتے ہیں یہ ادھر دیکھئے بھائی صاحب یہ لگے ہوئے ہے ایڈوینچر کرنے بنا کسی پیسے دیئے ایسا آتا ہے یہاں پر فل مدہ اگر آپ اپنے فرنس کے ساتھ آتے ہیں یہ کھڑی ہے بھائی ہماری پیاری سی ایک گھاڑی لگ سائیڈ پر